بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس میں ڈاکٹر ہیں مجھے اچھے بچے فیزیالوجی میں لیکچر نمبر فور کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور فور میں مہارا جو ٹوپک ہے وہ ہے ریبوسوم تو ریبوسوم بھی سیلک اندر ایک اورگنیلی ہے اور یہ پروکروٹیک اور یوکروٹیک دونوں سیلک اندر پائی جاتی ہے تو اگر ہم ریبوسوم کو ڈیفائن کریں تو یہ سیلک اندر چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں جو سیلک سیٹوپلازم کے اندر موجود ہیں تو دیکھیں یہ ٹینی کہتے ہیں چھوٹے کو گرینیول دانوں کی طرح کے سٹرکچرز ہیں جو سیلک سیٹوپلازم کے اندر موجود ہیں اب دیکھیں یہ چھوٹے سے دانے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا یہ والا جو ری آر تھا یہ اس مارا جو پریویس لیکچر ہم نے پڑھا ہے انڈوپلاز ریٹیکلوم کے اوپر تو جو ری آر تو اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں ریبوسوم تو یہ اور یہ دون ریبوسوم ہی ہیں تو اگر ہم ریبوسوم کی ٹائپس کی بات کریں ریبوسوم دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو یہ اٹیچ ہوتے ہیں ری آر کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ ری آر کے ساتھ اٹیچ ہیں اور یہاں پہ سیٹوپلازم کے اندر فریلی پریزنٹ ہے تو یہ فریلی موجود ہوں گے یا پھر یہ ری آر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں دوسری اس کی ٹائپ کون سے ہے فریلی ڈسپرز سٹین سیٹوپلازم کمپوزیشن کی بات کریں کہ یہ ایک اس چیز کے بنے ہوئے ہیں تو یہ بیسیکلی ریبو نیکلیو پروٹین پارٹیگلز ہوتے ہیں ریبو نیکلیو پروٹین کا مطلب کیا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز اس میں ریبوزومل آر اینے ہوتا ہے دوسرا چیز اس میں پروٹین ہوتی ہے تو یہ پروٹین اور آر اینے کے بنے ہوتے ہیں اور اس میں کون سا آر اینے ہوتا ہے ریبوزومل آر اینے ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا جو ریبس ہم ہوتا ہے یہ آپ کو دو سب یونٹس ملتا ہے اس کے دو سب یونٹ ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں سمال سب یونٹ جو چھوٹا ہوتا ہے اور دوسرے ہم کہتے ہیں لارج سب یونٹ اب جو سمال سب یونٹ ہے یہ فورٹی ایس کا ہوتا ہے اور جو لارج سب یونٹ ہے یہ سکسٹی ایس کا ہوتا ہے اب دیکھیں ایسے کیا مراد ہے ایسے ایک یونٹ ہے اور اس کا پورا نام ہے سویڈ برگ یونٹ اور یہ کس میں یوز ہوتا ہے یوز ڈین الٹرا سینٹریفوگیشن اب دیکھیں الٹرا سینٹریفوگیشن ایک تقنیق ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم سیل اورگنیلیس کو ایک دوسرے سیپررڈ کرتے ہیں تو ریبوسوم کو سیٹپلازم سے سیپررڈ کرنے کے لیے ہم الٹرا سینٹریفوگیشن کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک یونٹ یوز ہوتا ہے اس یونٹ کم کہتے ہیں سویڈ برگ تو یہ والا جو ایس ہے ایسے کیا مطلب ہے سویڈ برگ یونٹ جو الٹرا سینٹریفوگیشن میں یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ 40 ایس کا ہوتا ہے اور یہ 60 ایس کا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ بڑا سب یونٹ ہے 60 ایس کا اور یہ چھوٹا ہے 40 ایس کا اگر ہم ان دونوں کا ملا دیں تو دونوں کے ملنے سے جو ویلیو آتی ہے وہ 80 ایس آتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ حیران ہوں گے کہ 60 اور 40 کو ملا آنے سے 100 ہوتا ہے لیکن یہاں پہ 80 کیوں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اب دیکھیں یہ مارکر ہے کہ یہ بڑا سب یونٹ ہے میرے پاس یہ چھوٹا سب یونٹ ہے اگر تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اٹیچ ہوں پھر یہ 100 ہی آئے لیکن یہ ایسے اٹیچ نہیں ہوتے یہ تھوڑا سے ایک دوسرے کے اندر اس طرح چلے جاتے ہیں تو جس کے رزولٹ میں ان کی جو میرمنٹ ہے وہ 80 ایس پہ چلے جاتی ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں ریبوسوم کام بنتے ہیں تو ریبوسوم بنتے ہیں نیوکلی اولس میں نیوکلیس کی اندر ایک آرڈینی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نیوکلی اولس تو نیوکلی اولس میں ریبوسوم بنتے ہیں اور پھر ریبوسوم کا کام کیا ہوتا ہے ریبوسوم کا ایک ہی کام ہے پروٹین بنانا کے ساتھ لیکن در جو بھی پروٹین بن رہی ہے وہ کس کی وجہ سے بن رہی ہے وہ ریبوسوم کی وجہ سے بن رہی ہے